توقیر انساری ساتھ کہتے ہیں دنیا کے ہر انسان کو دوزکی آگ سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کا ایک ہی محسس تھا اللہ کا کہنا مانو اور اس کی اطاعت کرو بلائیوں سے بچو اور بھلائی کا حکم دو اور کسی بھی انسان کو چاہے وہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر کے فالو کر مسلمان ہونا ضروری ہے چاہے وہ یہودی کرسچن یا کسی بھی مطلب کا ہو کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے مکمل طور پر اللہ کا فرنم بردار ایک پریس نے سوال کیا اور کچھ کرسچن میں پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کی کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سلیپ پر چڑھایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جیزس واپس آئیں گے تو اکیل انسانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل آئیں گے مگر میں کرسچنوں سے پوچھتا ہوں کہ اتنے بڑے پروفٹ آئیں گے ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا میں سو سے زیادہ جیزس کے مقلب بھت ہوں گے مگر ایک بھی بھت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابیت نہیں رکھتا ہوگا کیونکہ وہ سب جھوٹ ہیں اور پندلویں صدی میں اپنی طرف سے تصویریں بنا لی گئی ہیں پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کی حیثیت سے ان کے کریکٹر کو سوچیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ پروفٹ کے آنے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کا فرنمبردار بنانا اور برائیوں سے روکنا اور اللہ کے قانون کے مطابق دنگی گزارنا ہر کتاب یہ بتاتی رہی ہے جیسے بائی بلت ورات اور قرآن میں بھی مینشن ہے کہ مکمل اطاعت اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں قرآن ختمی لینگویز میں پڑھئے اور سمجھئے اور مزید انفرمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزیٹ کریں